اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین پچھلی گفتگو میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعادیہ کے گھر میں موجود ہیں دو سال کے ہو چکے ہیں آپ کا دودھ چھڑایا جا چکا ہے دودھ پینہ اب آپ نے بند کر دیا ہے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس بچے کو اس کے گھر اس کی ماں آمینہ کے پاس پہنچا دیا لیکن جو ہم نے اپنے آس پاس اس بچے کی موجودگی سے برکتیں دیکھی تھی اس سے ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑے دنوں تک یہ بچہ ہمارے پاس اور رہے چنانچہ ہم بچے کو مکہ لے کر کے تو چلے گئے لیکن ہم نے وہاں جا کر کے اس بچے کی ماں سے اس خواہش کا اظہار کیا چنانچہ ہماری خواہش کے احترام میں اور اس بچے کی خاطر اس بچے کی ماں نے ہمیں تھوڑے دنوں تک اور محلت دے دی اور اس طریقے سے یہ بچہ ہمارے پاس موجود رہ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعاد کے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے کودتے تھے جو بچے دیگر کام کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے حلیمہ سعادیہ آپ کی نگرانی کیا کرتی تھی ایک مرتبہ ایسا موقع آیا صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 162 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام بچوں کے پاس آتے ہیں اور بچوں کے پاس آنے کے بعد ان بچوں کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد آپ کو لٹا دیتے ہیں لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں آپ کا سینہ پھارتے ہیں اور سینہ پھارنے کے بعد دل کو نکالتے ہیں اور دل کو نکالنے کے بعد اس دل سے ایک لوٹڑا خون کا لوٹڑا نکال کر کے باہر پھیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے جسم میں یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ثم غسلہو فی تستم من دہبن بمائی زمزمہ پھر اس دل کو حضرت جبریل علیہ السلام سونے کی ایک تشتری میں سونے کے ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں اور اس کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں ثم لا آمہو پھر اس کو اسی کی جگہ پر فٹ کر دیتے ہیں اور اس کو مکمل طور سے صفائی کرنے کے بعد جہاں وہ دل موجود تھا وہیں پر لگا دیتے ہیں وجاء الغلمانو اس طریقے سے یہ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ادھر جن بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے وہ بچے بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے ان کی ماں یعنی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان لوگوں نے کہا بچے من کے سچے ہوتے ہیں جو دیکھا وہی بیان کر دیا ان کو حقیقت کیا معلوم بچے جو آپس میں ایک دوسرے کی فکر کیا کرتے ہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں بس دوستی 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 ہوا کرتی ہے اپنے ساتھ کھیلنے والے ایک بچے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ دیکھا گھبرا گئے بھاگ بھاگ کر آئے ان کی ماں حلیمہ کے پاس اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَقْبَلُوهُ لوگ قبیلہ علاقے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے بچے باہر تھوڑا محلے سے کھیل رہے تھے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کا رنگ بکھرا ہوا ہے رنگ اڑا ہوا ہے جبریل جا چکے ہیں کام ہو چکا ہے آپریشن ختم ہو چکا ہے لیکن وہ بچہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ عَرَا أَسَرَ ذَلِكَ الْمِقْيَتِ فِي صَدْرِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس سلائی کا اس آپریشن کا نشان میں دیکھتا تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جبکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ کی زندگی کا چوتھا یا پانچوہ سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا اور یہ جو ہے حادثہ پیش آ گیا گھبرا گئیں اور گھبرا کر کے اس بچے کو لیا اور مکہ پہنچی اور مکہ پہنچ کر اس بچے کو اس کی ماں آمینہ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں آمینہ کے پاس رہنے لگے اور اگلے کچھ سالوں تک یا کچھ مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس رہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ماں کا تذکرہ کریں گے اور آگے کی باتیں کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی